حروف مددہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ ایک سوال ہے کیونکہ ان کے پڑھنے کے کچھ خاص قوائل اور آداب ہیں ان کو سامنے رکھ کر پڑھنا ضروری ہے اس لئے حروف مددہ کی پہچان اور یہ کب حروف مددہ حروف مددہ ہوتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے حروف مددہ تین ہیں علف و یا حروف مددہ تعداد میں تین ہیں اب واؤ مددہ کب ہوتا ہے یا مددہ کب ہوتا ہے اور علف تو ویسے ہوتا ہی مددہ ہے نا اس پہ نہ جزم آتی ہے نہ کوئی حرکت آتی ہے اگر علف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے زبر زیر پیش وغیرہ یا جزم آ جائے تو علف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ علف رہتا ہی نہیں قرآن کرام کی اسطلاح میں علف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو علف مددہ ہوگا جیسے علف سے پہلے با اور با پہ زبر ہو با زبر علف با تو یہ جو علف ہے یہ مددہ ہے یہ بغیر جٹکے کے پڑا جائے گا اور زبر کی مقدار کو دو گنا کر دیں دو زبروں کے برابر ایک زبر کو دو زبروں کے برابر کہنچیں تو علف مددہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ احتیاط بہت ضروری ہے زبر میں جو علف مددہ کے بغیر ہو اور وہ زبر جس کے بعد علف مددہ ہو ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ترجمہ بدل جاتا ہے یا ساکین اس سے پہلے زیر والا حرف آجائے مجرور ہو جیسے بازیریہ بی یہ جو یا ہے یہ یائے مددہ ہے بازیریہ بی بازیر بی اس سے ڈبل ہو جائے گا دو زیروں کے برابر کھینچیں گے تو یائے ساکین یائے مددہ پیدا ہو جائے گا اسی طرح واؤ ساکین سے پہلے واؤ مجزوم جس کو کہہ سکتے ہیں جس پہ جزم ہو سکون ہو واؤ ساکین سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واؤ مددہ یا واؤ مددہ پیدا ہو جاتی ہے مثلا باپش بو ہے تو اس کے بعد واؤ ساکین لے ہیں باپش واؤ بو تو یہ مقدار ڈبل کرنی پڑے گی مددہ کا ویسے بھی مانا ہوتا ہے کھینچنا مددہ کا مانا بھی ہوتا ہے کھینچنا لمبا کرنا تو چونکہ حروف مددہ کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں ان کو لمبا کر کے پڑھنا ضروری ہے تب ہی ان کا وجود قائم رہتے ہیں اس لیے ان کو حروف مددہ کہتے ہیں ان کے پڑھنے کی عداب کیا ہیں وہ ہمارے دوسرے کلپ میں موجود ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اس کے جو اینڈ سکرین پہ ایڈ کر دیں گے تو یہ روف مددہ کیا ہیں ان کو پڑھنے کی عداب کیا ہیں یہ بڑا اہم چپٹر ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو حفاظ اکرام نہیں ہوتے جنہ قرآن کریم زبانی یاد نہیں ہوتا وہ حروف مددہ کے معاملے میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہمارا دوسرا بیان اگر آپ سماعت فرمائیں گے تو یقین ہے